اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت ایک خبریں تو بہت ہوتی ہیں مارکٹ میں ڈیمانڈیں بھی بہت ہوتے ہیں فرمایشیں بھی بہت ہوتے ہیں بٹ اس وقت جو سب سے بڑی فرمایش اور سب سے بڑا پاکستانی عوام کی طرف سے ڈیمانڈ چل رہی ہے پر زور قسم کی سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں جب باہر نکلتے ہیں یا ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ہے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے عساق ڈار صاحب واپر تشریف لائے ڈار صاحب سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا خاص طور پر ایسے حالات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو پاکستان ملا تھا یا اس سے پہلے جو جب پاکستان ایٹمی دھماکے کیے تھے حالات اس سے بھی برے ہیں اب اس سے بھی اگر حالات برے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہمیں وہی چاہیے جو اس سے پہلے ان دونوں مشکلات میں سے ملک کو نکال سکے ہیں تو وہ ظاہر ہے عساق ڈار صاحب ہیں مجودہ حالات میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ عساق ڈار صاحب آن بورڈ نہیں ہے یا وہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے مشورے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عساق ڈار صاحب دے رہے ہیں اور ان کی حکومت بھی ہے ان کی پارٹی کی حکومت بھی ہے لیڈ مفتا اسمائل صاحب کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ لیڈ کر رہے ہو گے محمد زبیر صاحب ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہے جو کہ عساق ڈار صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں عساق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے خبریں چاہ رہی ہے کہ عساق ڈار صاحب جو ہے تین سے چار ہفتے میں واپس آ جائے گی جہاں تک ان کے ڈاکٹروں کی بات ہے تو ڈاکٹروں نے رپورٹ سورہ لے لی ہے ان کی ڈاکٹروں نے اب ظاہر ہے دو سے تین ویک کا بولا ہے دو سے تین ویک کے اندر اندر وہ بتائیں گے کیا ان کی ٹریول کرنے کی یا دوسرے جو معاملات ہے اس کے کیا معاملے ہیں اور پھر ظاہر ہے لیگل معاملات بھی ہیں ان پہ جو کیسیز ہیں ان پہ جو چیزیں ہیں وہ بھی لیگل میٹر بھی جو ہے وہ بھی سالب ہونے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور آکر وہاں پہ تریخیاں اور پیشیاں بھوٹے لیں ایسا تو ہو نہیں سکتا پہلی بات تو ہے کہ کیسی جھوٹا ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں ایک ایسے انسان پہ جو پوری دنیا میں کام کر چکا ہے اور یہی کام کر چکا ہے اور اس نے اپنے ہی وہ جمع نہیں کروائی ریٹر نے جمع نہیں کروائی تو یہ ایک بڑا بھونڈا سا کیس ہے جو ویدن پانچ منٹ میں سالب ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کو بلائے بلا کے ایسے پوچھے بتائیں بھی یہ دار صاحب جو ہیں یہ فلان سے فلان سال تک ان کا جمع ہے گا نہیں ہے وہ اسی ٹیم اگر سارا کو جن کا آل ہے تو اسی ٹیم وہیں پہ بارڈ کے لاغ ان کر کے بتائیں جی بلکل ہے یا بلکل بتائیں نہیں جی ان کی ہوئی نہیں ہے ایک سیکنڈ پانچ منٹ کا یہ مسئلہ ہے لمبا چھوڑا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ بھی معاملات ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں اور ڈار صاحب واپس آنے کے لیے جی واپس آنے کے لیے وہ بلکل تیار ہے اس سے پہلے بھی کر چکے ہو رابیٹ کریں گے دیکھیں ڈار صاحب سے ریسینڈی ایک ملاقات بھی ہوئی لندن میں اس ملاقات میں ڈار صاحب کا جو بوڈی لینگو جہاں نا وہ بہت پوزیٹیو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے ایک ڈار صاحب سے سوال کیا کہ ڈار صاحب آپ سوتے کب ہے میں آپ کو یہ وہ بتا رہا ہوں جو میری ان سے پاتے ہوئی ہے ڈار صاحب سوتے کتنے گھنٹے ہیں تو انہوں نے اپنی تھوڑی سی اینک یوں نیچے کی آہ موبائل پہ کچھ کر رہے تھے موبائل کو سیڈ پہ کیا تو ایسے کر کے کہا سنجیلا صاحب چار گھنٹے سوتا ہوں دو گھنٹے آہ رات کو تحجد کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد پھر واپس دو گھنٹے سونے کے بعد نماز پڑھ کے پھر آگے جو یہ نو سے دس آٹھ سے چھ سے سات بجے والے دو گھنٹے چار گھنٹے سوتا ہوں باقی بیس گھنٹے جو ہے وہ ڈار صاحب آج کل بھی کام کر رہے ہیں اگر بیس گھنٹے کام آج کل وہ کر رہے ہیں تو سوچیں ان کی صحت ان کے معاملات شولڈرز گیفی نیٹ بہت زیادہ ان کا وہ ایشو ہے ظاہر ہے اب سارا کچھ یا تو لیپٹو پہ ہے تو یا پھر موبائل پہ ہے تو جب آپ مسلسل یوز کر رہے ہیں آنکھوں کا ان کا ایک ایشو جو ہے وہ بھی ان کو ہو رہا ہے وہ بتا رہے تھے بلکہ میں فیل کر رہا تھا میں نے کہا سارا لگتا ہے کچھ آنکوں میں بھی کہے یار ہاں آنکھوں میں بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے سارا دن یہ موبائل ہے پھر لیپٹو پہ سارا دن پڑھنے پڑھائی رہے کام ہے لکھنے کا کام ہے بہت ساری چیزیں دوسری کرنے کا کام ہے تو یہ دو تین مسائل جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے تو میں ان سے کہہ رہا تھا ضروری تھی اور میرے بیٹھے بیٹھے جو ہماری ڈیر گھنٹن کی ملاقات ہوئی وہ کم از کم دس دفعہ پاکستان مختلف چیزوں پہ بیزی تھے مختلف لوگوں کا ڈوائز کر رہے تھے مختلف لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کیسے کرنا ہے خاص طور پر جو آپ کی معیشت کی حوالے سے چیزیں تھیں پاکستان کی اس وقت کی معیشتی میں اس کے حوالے سے شباز صاحب شریف صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان کے ساتھ وہ گئی تھے وہ کر رہے تو تو مطلب کہنے کہیے کہ ڈار صاحب اب بھی وہاں پہ بیٹھے پاکستان کے لیے ہی کام کر رہے اور مسلسل کام کرنے ہیں واپس آنے کی حد تک جب ان سے پوچھا دنے کہا جی انشاءاللہ بہتر کرے گا اللہ پاک کرم کرے گا آپ دعا مانگے کہ اللہ بہتر ایک طرف آئے یہ دو چار جو معاملت ہے حل ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی تو وہ اب اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قائد محترم سے بھی جب ملاقات ہوئی تو وہ بھی اچھا بھی ان کا ایک پیغام بھی ہے آپ کے سوشل میڈیا والے جو میاں صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ورکر ہیں ان کے لیے سلام بھی ہے اور لوگوں کو بتائیں لوگوں کو سچ بتائیں لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ساتھ پچھلی حکومت جو کر کے گئی ہے یہ اتنا مشکل فیصلہ کیوں لیا گیا یہ اتنا مشکل فیصلہ لینے کی کیا وجہ بنی کہ ملک آپ کا جو ہے وہ بلکل تباہی کی طرف جا رہا تھا جس کو اگر یہ ڈیڑھ سال عمران خان صاحب اور نکال جاتے تو پھر اس ملک کو واپس بھگر پہ لانا بڑا مشکل تھا جار صاحب بلکل واپس آنے کے ہنڈر پرسن موڈ میں ہیں اور اگلے تین سے چار ہفتے میں بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ آسکتی ہیں یہ کوئی اگلے مہینے کی اینڈ پہ تو نہیں کہہ سکتے اگلے مہینے کے میڈ میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کی کوئی ٹکٹ وگرار ان کی بوک نہیں ابھی ہوئی آہ لیکن آپ یہ سمجھے کہ ٹکٹ ان کی بوکی بوکی ہے ڈاکٹروں سے ان کو یس کا سکنل ملنا ہے جو قانونی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے اور اس کے بعد دار صاحب ڈیریکٹ آ کر معاملات اگر اپنے ہار میں لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھئے گا معاملات کس طرف جاتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں لیکن ایک بات کر ورم ہے عساق ڈار صاحب جو ہے وہ بہت جلد ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں خود بہتر ہوں گی کیونکہ اگلے بجٹ میں آپ کا جو ڈالر ہے وہ اس کو ون سیونٹی تک نہ لائے گیا تو معاملات بڑھیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی کیا رکھیں مجھے